تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج مجھ پر سنی دیول بننے کا جنون کیوں سوار ہو گیا اس کی ایک وجہ ہے دوستو کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ شبدوں کے بارے میں جن میں سے ایک ہے تاریخ پہ تاریخ یعنی تاریخ جی ہاں آج میں آپ کو کل چھے شبدوں کے بارے میں بتاؤں گا جو لگ بھگ ملتے جلتے ہیں اور آپ سب ہی کو بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہوں گے جی ہاں وہ چھے شبد ہیں تاریخ 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 اور تاریخ اب آپ سوچیں گے کہ یہ شبد تو پانچ ہیں لیکن میں چھے کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ پانچ کو چھے کیوں کہہ رہا ہوں لیکن سب سے پہلے جان لیجئے ان شبدوں کے بارے میں سب سے پہلے وہی سنی دیول والا تاریخ تاریخ عربی بھاشا سے اردو میں آیا اور ہندی میں آیا اس کا مطلب آپ جانتے ہیں ڈیٹ یعنی تیتھی یعنی دنانک بھی کہتے ہیں لیکن آپ میں سے کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ تاریخ ہسٹری یعنی اتحاس کو بھی کہتے ہیں جی ہاں اتحاس کو بھی تاریخ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور تاریخ ہوتی ہے جو کورٹ میں ہوتی ہے یعنی سنوائی کا دن کہتے ہیں نا کہ وہ صاحب تاریخ پر گئے ہوئے ہیں یعنی کہ سنوائی کا دن ہے سنوائی پر گئے ہوئے ہیں آج ان کی ہیئرنگ ہے ان کے معاملے کی ہیئرنگ ہے سنوائی ہے کورٹ میں تو اس طرح سے تاریخ کے تین اردھ ہوئے اب بات کرتے ہیں تاریخ کی تاریخ تاریخ اردو اور ہندی میں فارسی بھاشا سے آیا اس کا اردھ ہے ڈاک اور فول آف ڈاکنس ہندی میں کہیں تو اندھکار میں ٹھیک ہے اندھیارہ تاریخ اب اس تاریخ میں کہ کے نیچے اگر نکتہ لگا دیں تو یہ بن جائے گا تاریخ تاریخ کہ ساؤنڈ ہے دیکھئے کہ تاریخ یہ تاریخ عربی سے آیا اس کا اردھ ہوتا ہے پسینہ نکالنا اور دواؤں کے ذریعے جسم سے پسینہ نکالنا یوں سمجھ لیجئے تاریخ ایک اور تاریخ ہوتا ہے جی ہاں ایک اور تاریخ ہوتا ہے جس کی سپیلنگ ہندی میں تو سیم ہے لیکن اردو میں مختلف ہے یعنی کہ الگ ہے یہ والا تاریخ فارسی بھاشا سے آیا اس کا اردھ ہوتا ہے جگانا جاگرد کرنا اور اردو میں کہیں تو بیدار کرنا تاریخ اصل میں اس سے پہلے والا جو تاریخ تھا وہ تاریخ تھا تاریخ لیکن اس طرح سے بولتے نہیں ہیں اردو میں کیونکہ یہ تو عربی سٹائل ہوا نا تو ہم اس کو بھی تاریخ کہہ رہے تھے اور اس کو بھی تاریخ کہہ رہے ہیں لیکن اردو میں لکھنے میں فرق ہے تو یہ تو ہوئے تاریخ تاریخ اور تاریخ اب تاریخ تاریخ نہیں میں وہ نام والا تاریخ نہیں بول رہا ہوں کیونکہ وہ تاریخ تو ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے تاریخ عربی سے اردو میں آیا اس کا اردھ ہوتا ہے جو چھوڑ چکا ہو جو ترک کر چکا ہو جو تیاغ چکا ہو تیاغ کرنے والا چھوڑنے والا ترک کرنا جو میں نے بولا یہ اردو کا ترک ہے ہندی والا ترک نہیں بولا میں نے اردو میں ترک ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا ترک کرنا ٹھیک ہے تارک اس کے کئی آپ نے شبد شاہد سنے ہوں تارک الدنیا تارک الوطن تارک وطن تارک السلات اور بھی بہت سارے سنے ہوں گے آپ نے تارک الدنیا کا مطلب ہوتا ہے جس نے دنیا چھوڑ دی ہو مطلب سنیاس لے لیا ہو دنیا داری چھوڑ چھاڑ کے اپنا عبادت وغیرہ میں لگا رہتا ہو اور تارک الوطن کا مطلب ہوتا ہے جس نے اپنا وطن اپنا دیش چھوڑ دیا ہو اس کا بہوچن ہوتا ہے تارکین وطن یہ ٹرم یعنی تارکین وطن آپ اردو کے اخباروں میں آج کل پڑھ رہے ہوں گے کچھ خبروں میں آ رہا ہے یہ اس کے علاوہ تارک وطن تارک وطن بھی چلتا ہے تارک الوطن بھی چلتا ہے اور تارک وطن بھی چلتا ہے مطلب وہی ہے وطن چھوڑ دینے والا جس نے اپنا دیش چھوڑ دیا ہو اور تارک السلات کا مطلب ہوتا ہے جس نے نماز چھوڑ دی ہو نماز چھوڑ دینے والا تارک السلات سلات عربی میں نماز کو کہتے ہیں جی ہاں نماز کو سلات کہتے ہیں یہاں ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے جو مسلم لوگ ہیں وہ ذرا بتائیں کہ کچھ جگہوں پر ازان ہو جانے کے بعد مسجد سے ایک اور صدا بلند ہوتی ہے جس کو کچھ لوگ سلات کہتے ہیں وہ سلات سلات کیوں کہلاتی ہے ذرا کوئی بتائیں مجھے چلیے ٹوپک پر آتے ہیں تارک کے بعد تارک یہ تارک دھیان سے دیکھئے گا کے نیچے ہندی میں نکتہ ہے اور اردو میں سپیلنگ بھی ڈیفرنٹ ہو گئی پہلے کاف تھا اب کاف ہو گیا کاف تارک پہلے والا تارک تے سے لکھا جا رہا تھا تے سے اور یہ تارک توئے سے لکھا جا رہا ہے توئے سے تارک اس تارک کا مطلب ہوتا ہے the morning star شکر تارا صبح صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو ایک بہت زیادہ چمکدار ستارہ دکھائی دیتا ہوگا جس کو آپ شکر گرہ کہتے ہوں گے morning star تارک ہے وہ اردو میں عربی سے آیا اور اس کے کچھ اور بھی اردھ ہیں جیسے کہ night traveler اور ہر وہ چیز جو رات میں نکلے عربی میں تارک کہلاتی ہے تارک تو آج آپ کو گیان ملا چھے شبدوں کے بارے میں یعنی تاریخ تاریک تاریک تارک اور تارق اب آپ پھر کہیں گے کہ پانچ شبد بول رہا ہوں پانچ نہیں بول رہا ہوں میرے عزیز تاریخ دو ہیں ابھی تو بتایا تھا تاریخ ایک وہ جس میں عین آتا ہے اردو میں اور دوسرا وہ جس میں الف آتا ہے اردو میں چھے شبد ہو گئے نا تو مجھے یقین ہے کہ آج آپ کی جانکاری میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے ہمارے لنکس دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہیے اپنے سوال پوچھتے رہیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں بھائی لائک کیوں نہیں کرتے ہیں آپ آتا ہوں بہت جلد آپ کے لئے لے کر جانکاری کا خزانہ سلام ہندستان